ایک جنگ یہ یرموک جس میں روم کی طاقت چوٹ گئی اس میں تین لاکھ تھے رومی تیسہ ہزار تھے صحابہ تابعین رومیوں کے لشکر میں سات ہزار عرب تھے تو ایک دن رومیوں کے سردار نے کہا کہ آج صرف عرب نکلیں تاکہ یہ لوہا لوہے سے ٹکرائے ایک دن تہہ ہوا کہ کل جو لڑائی ہوگی صرف عرب عربوں سے لڑے تو یہ خبر پہنچی حضرت خالد کو تو انہوں نے ابو عبیدہ سے فرمایا مجھے تیس آدمی دے تو تیس میں سوٹھ ہزار سے لڑنے جاتا ہوں ابو صفیان کہنے لے کہ مذاق کر رہے ہو کہنے لے مذاق نہیں کر رہا ہوں تو کیوں بزدل بنتا ہے اسلام لانے کے بعد بزدل ہو گیا ہے جہلیت میں جببار اسلام میں بزدل کہنے لے کہ میں بزدلی کی بات نہیں انصاف کی بات کرتا ہوں تیس آدمی تھوڑے ہیں تو انہیں اگر کوئی کرنا ہے تو ساٹھ لے کے جا ساٹھ آدمی ساٹھ ہزار کے لیے ساٹھ آدمی ساٹھ ہزار کے لیے کسی فوج کے قانون سے پوچھو کسی جرنیل سے پوچھو آج کے پچھلے دوبے ساٹھ آدمی ساٹھ ہزار سے لڑنے جا رہے ہوں کوئی ہے اکل میں آنے والی بات تو حضرت ابو عبیدہ فرمانے لگے بھئی خالد تیس تھوڑے ہیں ساٹھ لے جاؤ کہنے کے بات یہ ہے ابو عبیدہ اس لشکر میں تیرے لشکر میں اس سے امیر عبیدہ تھے اس لشکر میں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو میں ذاتی طور پر جانتا ہوں جب اللہ کے سامنے ایسے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اللہ ان کے ہاتھ خالی واپس کبھی بھی نہیں لاتا اس لشکر میں ایسے لوگ ہیں اس تیس آزار کے لشکر میں ایک ہزار صحابہ تھے اور انتیس ہزار دعویین تھے کم میں جانتا ہوں اسی مجمع میں ہیں جب وہ یوں ہاتھ اٹھاتے ہیں اور یا اللہ کہتے ہیں تو کبھی اللہ ان کا ہاتھ خالی واپس نہیں لاتا تو حضرت ابو عبیدہ کہنے کے پھر تو چھن لے ساٹھ آزمی حضرت خالد ابنِ ولید نے نام لینے شروع کیا اینا فضل ابن العباس سب سے پہلے اہلِ بیت سے شروع کیا فضل ابنِ عباس کہاں ہیں اینا زبیر ابن العوام زبیر ابن عوام کہاں ہیں اینا عمرانِ تمیمی عمرِ تمیمی کہاں ہیں سب سے بڑا ڈاکو بنو تے کا رافع بن عمیرہ اللہ کی نبی نے کیا محنت کی تھی کہ وہ 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 کتنے نمبر پر آرہا ہے کھن لوگوں میں آرہا ہے خالد بن ولید ان لوگوں کو بڑا رہے ہیں کہ جب وہ یوں ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اللہ ان کے ہاتھ خالی نہیں لوٹاتا جب وہ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں تو اللہ ان کی جھولی خالی واپس نہیں لاتا تو چوتھے نمبر پر کس کو بلائا کہا اینا رافع بن عمیرہ وہ عدی کے قبیلے کا سب سے بڑا ڈاکو وہ رافع بن عمیرہ کہاں ہے چوتھے نمبر پر آ گیا سارے عرب کا بڑا ڈاکو چوتھے نمبر پر کن لوگوں میں آیا جو ہاتھ اٹھائیں تو اللہ ہاتھ خالی نہیں لوٹا تھا عبداللہ بن عمیرہ کہاں ہے عبدالرحمان بن عبی بکر کہاں ہے عبادہ بن سامد کہاں ہیں عمرت عمیمی کہاں ہیں حضیفت الیمان کہاں ہیں یہ ساٹھ آدمیوں میں سے ایک بھی تابعین ہیں سب صحابہ ہیں سارے صحابہ کو نکالا تابعین ایک بھی نہیں نکالا چوالیس انسار چوالیس انسار نکالے سولہ معاجرین میں سے تو ایک انساری کہنے لگا خالد اپنی قوم کو بچاتا ہے ہمیں آگے کرتا ہے تو خالد عمیرہ نے فرمایا نہیں اللہ کی غسم میں نے دیکھا ہمیشہ مشکل وقت میں اللہ کا نبی مدینہ والوں کو آگے کرتا تھا ہر مشکل وقت میں اللہ کا نبی انسار مدینہ کو آگے کرتا تھا میں اس کی وجہ سے تمہیں آگے کر رہا ہوں تو کہلے گے ہاں سچ کہتے ہو چوالیس انساری اور سولہ معاجرین اور ساٹھ آدمی اور یہ ساٹھ ہزار عیسائیوں سے لڑنے جا رہے ہیں عرب کا ایک قبیلہ مسلمان نہیں ہوا تھا بنو غسان ان کے نصیب میں محروم ہی تھی وہ آج بھی ایمان سے محروم رہے تو یہ ساٹھ ہزار یہ ساٹھ جب آمنہ سامنا ہوا تو وہ وہ سردار کہنے لگا جبلہ بن ایہم دیکھا ڈر گئے نا میرا نام سنتے ڈر گئے دیکھو سلہ کرنے آ رہے ہیں مجھ سے سلہ کرنے آج میں ایسی شرطیں رکھوں گا یہ ظلیل ہو جائیں گے وہ اس کے باپ کو بھی نہیں پتا کہ لڑنے آ رہے ہیں جب سامنے آکے کھڑے ہوئے تو آپ صفوں میں سے آگے آگے کہنے لگا آج ایسی شرطیں رکھوں گا تو میں چھوٹی کا دوسری آدھ آئے حضر خالد نے کہا کون سی شرطیں ہیں کہ تم کیا کرنے آئے ہو کہ لڑنے کہ تم سلہ کرنے نہیں آئے کہ نہیں لڑنے آئے ہیں وہ بھی آگے عرب تھا کہ جاؤ جاؤ تیاری کر کے آؤ عرب کی ماں کا میں تانہ نہیں سننا چاہتا کہ جبلہ نے ساٹھ آجمیوں پہ ساٹھ ہزار سے حملہ کر دیا وہ بھی بیچارہ بطبخت عرب ہی تھا کپر میں مر گیا حضر خالد نے منہ ولید نے فرمایا تو آ کے ہم سے تو نمٹ لے پھر تو بعد میں دیکھ لینا کہ میدان کس کے ہاتھ میں اور جھنڈا کس کے ہاتھ میں تو آ تو سہی وہ تیار نہیں ہو رہا کہ میری بھی غیرت گوارہ نہیں کرتی انہیں حملے کا حکم دیا جب خالد نے منہ نہیں ٹلے انہیں حملے کا حکم دیا ساٹھ ہزار حملہ کرنے جا رہے ہیں ساٹھ آدمی ساٹھ ضرار ابن عزور نے زندگی میں ایک دفعہ زرہ پہنی وہ یہی لڑائی تھی نہ اس سے پہلے پہلی نباز میں پہنی صف نہیں ٹوٹ سکی حملہ وہ ناکام ہو گیا تو دوسرا حملہ کیا صف نہیں ٹوٹ سکی ساٹھ آدمی ساٹھ ہزار تصور کرو تو تیسرا حملہ کیا صف ٹوٹ گئی جب صف ٹوٹ ہی تو خالد ابن ولید نے فرمایا چھے چھے کی ٹولیاں بن جاؤ چھے چھے تو چھے 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 ایسے ٹولیاں بن گئے معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ وہ زور زور سے اس وقت یہ قرآن پڑھ رہے تھے ان اللہ اشترہ من المؤمنین انفسهم وانلہ لہم بان لہم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التورات والانجیل والقرآن ومن اوفا باہده من اللہ فصب شروب بیعکم الَّذی باعیاتم بی وذالک هو الفوز العظیم یہ آوات پڑھ رہی ہے اور ایمان میں بہار آ رہی ہے خالد بن ولی چھے آدمیوں کے ساتھ خالد بن ولی فضل بن عباس زبیر بن عوام عبد الرحمان بن عبی بکر اور زرار بن عزور اور رافعہ من علمیرہ اتاہی یہ چھے آدمی ایک ٹکڑی میں تھے چھے آدمی چھے آدمی ان میں رافعہ وہ رافعہ ڈاکو بتا رہا ہوں وہ ڈاکو کہاں جا چکا ہے وہ کتنا بلند ہو چکا ہے وہ کیا کام کیا تھا میرے نبی نے کیا کام کیا تھا میرے نبی نے جس نے ڈاکووں کو ایسا ہونچا پہنچا دیا کہ ارشن فیدوں پہ ہلنے لگ گیا تو عبادہ بن سامد فرماتے ہیں لِللہِ درخالد ابن الولید میں قربان جاؤں خالد جیسا میں کوئی روز تو نہیں جنتی بیس حملے کیے خالد بن ولید پر ساٹھ ہزار کے جفتے نے کہ اس کو مٹاؤ تو پھر سارا کام آسان ہے بیس حملے ہوئے اور زبیر ابن عباس اور فضل ابن عباس یہ دونوں آگے بڑھ جاتے تھے اور کہتے تھے فضل ابن عباس کہتے انا فضل ابن العباس وہذا زبیر ابن العباس تباعدو یا معاشر القلاب انا صحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارے نادانو میں ہوں عباس کا بیٹا فضل اور یہ اللہ غارہ ساتھی ہے وہ ابھی ساتھ دینے کو تیار ہے پھر کوئی توبہ تو کرے کوئی اس کو منائے تو سہی جب بازاروں میں کانے کی موسیقی کی آوازیں ہوں اور گھروں میں ماں کو زلیل کیا جا رہا ہو اور باپ کو دھکے دیے جا رہے ہو اور بھائی بھائی کے خلاف عدالت میں کیس لڑا ہوں اور دکاندار کا ترازو غلط دور رہا ہو اور شراب عام ہو چکی ہو جوا عام ہو چکا ہو تو شکر کرو ہم زندہ ہیں ہم پہ پتھر نہیں برسے ہم پہ آگ نہیں برسی اللہ سے سچا ساتھی کوئی نہیں اللہ سے سچا دوست کوئی نہیں پر اس کو ساتھ لینے کا ایک طریقہ جو ہم سے چھوٹا ہوا ہے میں ہوں عباس کا بیٹا فضل یہ ہے عوام کا بیٹا زبیر اور یہ کہہ کر دونوں حملہ کرتے اور ایسے شیر کی طرح تھے کہ آگے بکریوں کی طرح وہ بنو غفثان پیچھے ہٹتے بیس حملے کیے بیس کے بیس انہوں نے توڑ کے رکھ دئیے اور یہ چھے کی ٹکڑی کو توڑ کوئی نہ سکا اور ابو بیدہ کہنے لے کہ خالد نے ہلاک کر دیا میرے ساتھیوں کو صحابہ سارے صحابہ تھے نا تابع کوئی نہیں تھا کہ خالد نے صحابہ کو شہید کروا دیا میں عمر کو کیا جواب دوں گا کہنے لے کہ اٹھو تیاری کرو چلو حملہ کرو ابو سفیان کہنے لے کہ بیٹھ جاؤ ابو بیدہ بیٹھ جاؤ اب تقدیر کا انتظار کرو یا بیشتے نہیں یا بیجا ہے تو انتظار کرو اگر وہ قبل ہو گئے تو اس میں غم کی کیا بات ہے جنت میں جائے نہیں ہے لیکن اب جانا بزدلی ہے بیٹھو ابھی یہ دونوں سرداروں کی آپس میں بات ہو رہی ہے ابو بیدہ زور دے رہے ہیں کہ نکلو ابو سفیان کہہ رہے ہیں بیٹھو اور نہیں نکلو ابھی دونوں ایک دوسرے کو قائل نہیں کر سکے کہ اے اگدام وہاں سے بھاگنے کی آواز آئی کیا دیکھا کہ وہ ساٹھ ہزار کا لشتر بھاگ رہا ہے بھاگ رہا ہے اور ان کے تبل بھی رہ گئے ٹھول بھی رہ گئے اور ان کو اپنی جان کی پڑ گئی اور ابو سفیان نے کہا اب چلو اب چلو اب جا کر پہنچے تو کیا دیکھا خالد ابن ولید بیس آدمیوں کے ساتھ کھڑو ہیں اور چالیس آدمی غائب ہیں اور خالد ابن ولیدہ سے اپنے موں پہ ہاتھ مر رہا ہے ہائے چالیس اصحاب رسول شہید ہو گئے ہائے یہ میں نے کیا کر دیا یہ میں نے کیا کر دیا تو اس وقت رافع رضی اللہ تعالیٰ کو کہنے لگے اب آئی دیکھو تو صحیح شاید پیچھے نہ چلے گئے ہوں لاشیں دیکھو لاشیں لاشیں دیکھو لاشوں کو دیکھنا شروع کیا تو پانچ ہزار لاشیں تھیں عرب عیسائیوں کی اور صحابہ کو دیکھنا شروع کا تو ٹوٹل دس آدمی شہید ہوئے تھے صبحوں سے اثر پت ٹوٹل دس تو خالد ابن ولید کی جان میں جان آئی کہنے گے تو پھر باقی تیس کی درہیں باقی تیس کہاں گئے تو ان کا ضرور وہ ان کے پیچھے چلے گئے ہوں خالد ابن ولید نے نعرہ لگائے تھا باگنے والوں کے پیچھے مت دورو لیکن جوش میں پیچھے کچھ باگ گئے ہوں گے کہ ضرور وہ پیچھے چلے گئے ہوں گے تو کون ان کا پتہ کرے گا تو خالد ابن ولید نے فرمایا میں ہی جاؤں گا تو وہ بایدہ کہنے لگے تو سارے دن کا تھکا بھی ہے زخمی بھی ہے تو آرام کر تیری جگہ کوئی اور چلا جائے گا کہنے لگے آرام آرام تو انشاءاللہ جنت میں کریں گے جاکہ آرام تو جنت میں ہوگا انشاءاللہ یہاں آرام نے یہ کام ہے وہ ارد لگا دی تھوڑے دور گزرے تھے گئے تھے تو آگے گھونوں کو ٹاپ تو انہیں تکبیر پڑی آگے سے تکبیر کی آواز آئی تو وہ فضل ابن عباس کی آواز تھے تو یہ خریب آئے تو اللہ کہ میں تو کہاں چلے گئے تھے کہا ہم نہ رہ سکے ہم نے کہا ان کو اور مارو ہم ان کے پیشے بھاگے تھے وہ تیس آدمی پیشے بھاگے انہوں میں پانچ قید ہو گئے اور پچیس واپس آگئے ان میں زرار ابن عزور بھی تھے جو قید ہونے والوں میں تھے چار اور غیر معروف تھے معروف مشہور حسنیوں میں زرار ابن عزور رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو چار آدمی اور پھر خالد ابن عمرید ان کو چھوڑا کر بھی لیا وہ پھر الگ کہانا نہیں ہے وہ پھر مساری تاریخ سنانا شروع کر دوں گا تو پھر ان کو کیسے چھوڑایا کیسے لے کر آئے اللہ کی کیسی غیبی قدرت اور تعایدیں ان کے شامل حال ہوئیں میں یہ بتانا یہ چاہتا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر پیسے کے بغیر ملک کے بغیر مال کے بغیر اقتدار کے بغیر سونے چندی کے وہ کیا کام کیا تھا جس نے ڈاکوں کو اتنا ہنچا پہنچایا کہ ہاتھ اٹھاتے تھے دعائیں خوبول ہوتیں تھیں نہ ایک جنگ یہ جرموک جس میں روم کی طاقت چوٹ گئی اس میں تین لاکھ تھے رومی تیسہ ہزار تھے صحابہ تابعین رومیوں کے لشکر میں ساتھ ہزار عرب تھے تو ایک دن رومیوں کے سردار نے کہا کہ آج صرف عرب نکلیں تھا کہ یہ لوہا لوہے سے ٹکرائے ایک دن تہہ ہوا کہ کل جو لڑائی ہوگی صرف عرب عربوں سے لڑیں تو یہ خبر پہنچی حضرت خالد کو تو انہوں نے ابو بیدہ سے فرمایا مجھے تیس آدمی دے تو تیس میں ساٹھ ہزار سے لڑنے جاتا ہوں ابو صفیان کہنے لکھے مزاق کر رہے ہو کہ انہوں نے مزاق نہیں کر رہا ہوں تو کیوں بزدل بنتا ہے اسلام لانے کے بعد بزدل ہو گیا ہے جہلیت میں جبار اسلام میں بزدل کہنے لکھے میں بزدلی کی بات نہیں انصاف کی بات کرتا ہوں تیس آدمی تھوڑے ہیں تو انہیں اگر کچھ کر رہا ہے تو ساٹھ لے کے جا ساٹھ آدمی ساٹھ ہزار کے لیے ساٹھ آدمی ساٹھ ہزار کے لیے کسی فوج کے قانون سے پوچھو کسی جرنیل سے پوچھو آج کے پچھلے دوبے ساٹھ آدمی ساٹھ ہزار سے لڑنے جا رہے ہوں کوئی ہے اکل میں آنے والی بات تو حضرت ابو بیدہ فرمانے لگے بھئی خالد تیس تھوڑے ہیں ساٹھ لے جاؤ کہنے کے بات یہ ہے ابو بیدہ اس لشکر میں تیرے لشکر میں اس تو امیر ابو بیدہ تھے اس لشکر میں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو میں ذاتی طور پر جانتا ہوں جب اللہ کے سامنے ایسے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اللہ ان کے ہاتھ خالی واپس کبھی میں نہیں لاتا اس لشکر میں ایسے لوگ ہیں اس تیس ہزار کے لشکر میں ایک ہزار صحابہ تھے اور انتیس ہزار دعویم تھے جب میں جانتا ہوں اسی مجمع میں ہیں جب وہ یوں ہاتھ اٹھاتے ہیں اور یا اللہ کہتے ہیں تو کبھی اللہ ان کا ہاتھ خالی واپس نہیں لاتا تو حضرت ابو بیدہ کہنے کے پھر تو چھن لے ساٹھ آدمی حضر خالد ابن ولید نے نام لینے شروع کیا اینا فضل ابن العباس سب سے پہلے اہل بیت سے شروع کیا فضل ابن عباس کہاں ہیں اینا زبیر ابن العوام زبیر ابن عوام کہاں ہیں اینا حمران التمیمی حمر التمیمی کہاں ہیں سب سے بڑا ڈاکو بنو تے کا رافع بن عمیرہ اللہ کی نبی نے کیا محنت کی تھی کہ وہ 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 کتنے نمبر پر آرہا ہے کھن لوگوں میں آرہا ہے خالد بن ولید ان لوگوں کو بلا رہے ہیں کہ جب وہ یوں ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اللہ ان کے ہاتھ خالی نہیں لوٹاتا جب وہ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں تو لنکی جھولی خالی واپس نہیں لاتا تو چوتھے نمبر پر کس کو بلایا کہا این رافع بن عمیرہ اکتائی وہ وہ عدی کے قبیلے کا سب سے بڑا ڈاکو وہ رافع بن عمیرہ کہاں ہے چوتھے نمبر پر آگیا سارے عرب کا بڑا ڈاکو چوتھے نمبر پر کن لوگوں میں آیا جو ہاتھ اٹھائیں تو اللہ ہاتھ خالی نہیں لوٹا تھا عبداللہ بن عمیرہ کہاں ہے عبدالرحمان بن عبی بکر کہاں ہیں عبادہ بن سامد کہاں ہیں عمرت عمیمی کہاں ہیں حضیفت الیمان کہاں ہیں یہ ساٹھ آدمیوں میں سے ایک بھی تابعین ہیں سب صحابہ ہیں سارے صحابہ کو نکالا تابعی ایک بھی نہیں نکالا چوالیس انصار چوالیس انصار نکالے سولہ معاجرین میں سے تو ایک انصاری کہنے لگا خالد اپنی قوم کو بچاتا ہے ہمیں آگے کرتا ہے تو خالد ابن عبید نے فرمایا نہیں اللہ کی غسم میں نے دیکھا ہمیشہ مشکل وقت میں اللہ مدینہ کا نبی اللہ کا نبی مدینہ والوں کو آگے کرتا تھا ہر مشکل وقت میں اللہ کا نبی انصار مدینہ کو آگے کرتا تھا میں اس کی وجہ سے تمہیں آگے کر رہا ہوں تو کہلے گے ہاں سچ کہتے ہو چوالیس انصاری اور سولہ مہاجرین اور ساٹھ آدمی اور یہ ساٹھ ہزار عیسائیوں سے لڑنے جا رہے ہیں عرب کا ایک قبیلہ مسلمان نہیں ہوا تھا بنو غسان ان کے نصیب میں محروم ہی تھی وہ آج بھی ایمان سے محروم رہے تو یہ ساٹھ ہزار یہ ساٹھ جب آمنہ سامنا ہوا تو وہ وہ سردار کہنے لگا جبلہ بن ایہم دیکھا ڈر گئے نا میرا نام سنتے ڈر گئے جو کوئے صلح کرنے آ رہے ہیں مجھ سے صلح کرنے آج میں ایسی شرطیں رکھوں گا یہ زلیل ہو جائیں گے اس کے باپ کو بھی نہیں پتا کہ لڑنے آ رہے ہیں جب سامنے آکے کھڑے ہوئے تو آپ صفوں میں سے آگے آگے کہنے لگا آج ایسی شرطیں رکھوں گا تو میں چھوٹی کا دوسری آ رہے ہیں